ناظرینِ کرام یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان دن بھر کا تھکا مادہ پریشان حال جب گھر واپس آتا ہے تو اسے اولاد کی ہنسی اولاد کی خوشی ان کا چلنا فرنا ان کا کھیلنا کودنا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ اپنے دن بھر کی تکان و پریشانی کو بھول جاتا ہے یہ بڑھاپے میں اس کے لیے سہارا بنتے ہیں جوانی میں اس کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن یہی اولاد جہاں ایک طرف اللہ رب العزت کی نعمت ہے اس کی جانب سے ہمارے لئے امانت ہے وہیں یہ ہمارے لئے فتنہ بھی ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ یہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے یہ فتنہ ہے ایک جگہ پر ہے ادون لکم یہ تمہارے لئے دشمن کی شکل میں بھی ہیں یہ اولاد اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا گیا ان کو عقیدہ توحید کا درس نہیں دیا گیا ان کی بچپن میں اچھے انداز میں دینی دنیاوی تربیت اور تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا تو یاد رکھئے یہ بچے ضائع ہو جائیں گے یہ برباد ہو جائیں گے یہ ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کے بجائے ہمارے لئے رحمت کے بجائے یہ ہمارے لئے زحمت کا سامان بن سکتے ہیں اس لئے کی ان بچوں کے تعلق سے معاشرے میں انہیں برباد کرنے کی ان کو بگاڑنے کی انہیں ختم کرنے کی اپنوں اور غیروں اور شیعاتیم کی جانب سے مختلف طرح کے حملے فتنے اور آزمائشیں ہیں لہذا ان بچوں کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت ضروری ہے اگر یہ والدین ان بچوں کی صحیح معنوں میں نعمت اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو یاد رکھئے یہ بچے ہمارے لئے رحمت نہیں نعمت نہیں بلکہ زحمت اور نقمت ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی